بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلام علیکم ویڈیو فور ٹین ٹوپک نمبر تھرٹین ایکوزیشن اینڈ لرننگ ٹھیک ہے تو یہ دو ان کی صرف دیفنیشن اور ان کی ریلیٹڈ جو تھوڑا بہت ان دونوں میں ڈیفرنس ہیں ایکوزیشن میں اور اس میں لرننگ ہے ٹھیک ہے ویسے آپ نے سنو گو کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں لیکن کسی حدہ کی ایک ہی چیز ہیں ویسے اگر ان کی ڈیفت میں بات کی جائے تو ان دونوں میں ڈیفرنس ہے اور وہ ڈیفرنس کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ان لوگ اس ڈیفرنس کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ لینگویج ایکوزیشن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے لینگویج ایکوزیشن is a process by which children acquire the capacity to perceive and comprehend language کہ یہ ایک قسم کا process ہوتا ہے جس میں children acquire کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد جو وہ لینگویج اپنے گھر میں سیکھ رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ خود دیکھیں گے وہ لینگویج ان کو خود سکھائی نہیں جا رہی ہوتی بلکہ وہ خود اس کو acquire کر رہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آواز جو لینگویج ان کے کانوں میں پڑھتی ہے اس چیز کو وہ acquire کر لیتے ٹھیک ہے اور سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی کو یعنی کہ use کرتے ہیں پر reduce کرتے ہوئے پھر اس کو words بناتے ہیں اسی کی words بناتے ہیں اسی کی sentences بناتے ہیں communication کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اسی طرح وہ لینگویج کسی بھی لینگویج کو جو بچے ہوتے ہیں acquire کر لیتے ہیں تو یہ ہے لینگویج ایکوزیشن یعنی کہ وہ لینگویج کو سیکھ رہے ہیں اس کے بعد جو دوسری چیز ہے یہاں پہ دیکھیں ایکوزیشن gaining attainment and acquirement ٹھیک ہے پریسیو کے کا مطلب ہے notice identify make out sense become aware of ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں یہ آپ کے قویز میں آ سکتا ہے اس کے بعد کمپری اینڈ میں کونسی چیز شامل understand know and grab اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ یہ یہ چیز آپ کی قویز کے لیے مانٹڈ ہے کہ children acquire language through a subconscious process during which they are unaware of grammatical rules کہ یہ ایک subconscious ہے یعنی کہ subconscious process through children کسی بھی لینگویج کو acquire کرتے ہیں اور اس دوران وہ جو grammatical یعنی کہ اس لینگویج جو grammatical rules ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سے ان کو یعنی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ لینگویج کو acquire کر رہے ہوتے ٹھیک ہے یعنی کہ لینگویج کو سیکھ رہے ہوتے ہیں دوسری جو term ہے وہ ہے language learning اب language learning ہے on the other end it is a result of the direct instructions کہ یہ ایک result ہے direct instructions کا کہ اس کے اندر direct instructions کے ذریعے لرننگ کی جاتی ہے in the rules of language ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں جو بھی language سیکھی جاتی وہ direct instructions کے through سیکھی جاتی ہے جبکہ language acquisition میں کیا تھا کہ اس میں direct instruction نہیں تھی وہاں پہ بچے خود یعنی کہ خود ہی اپنے طور پر وہ acquire کرتے تھے جو چیز وہ سنتے تھے جو language ان کے کانوں میں آتی تھی تو اس کو وہ سن کر اس کو پھر وہ بعد میں produce کر کے اور پھر words اور اسی کی sentences بنا کے اسی کو اپنی communication کے لیے use کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کہا ہے کہ یہ learning کے کہا ہے کہ یہاں پہ یہ direct instructions کا process ہے اور اس کے اس process کے بعد پھر بچے language جو سیکھ جاتی ہے اور اس میں ایک اور چیز دیکھیں کہ اس میں جو age ہے ٹھیک ہے اس میں age matter نہیں کرتی learning میں age matter نہیں کرتی ٹھیک ہے جبکہ acquisition میں کرتی ہے کہ جب بھی ان کے بچہ چار پانچ سال ہوتا ہے اس تک ہی وہ acquire کرتا ہے اس کے بعد پھر جو وہ سیکھتا ہے تو وہ learning ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں اب اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو language acquisition ہے جو کوئی بھی اگر آپ دے ان کی کہہ لیں کہ acquisition تو acquisition کا جو تعلق ہے وہ age سے ہے ٹھیک ہے اس میں age involve لازمی ہوتی ہے جبکہ learning میں age involve نہیں ہوتی ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ نے یہاں پہ difference جانت رکھ رہے ہیں باقی یہاں پہ کوئی اور چیز اتنی کوئی زیادہ important ہی ہے اس کے بعد ہم لوگ آجاتے ہیں ڈیکسیز پہ جو کہ ہمارا ہے topic نمبر 14 کہ ان دونوں کے درمائے difference کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی کوئیش کے لئے بارٹا اور short question بھی آپ کہا سکتے ہیں کہ difference between acquisition and learning تو acquisition is implicit but learning is explained اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ acquisition is implicit یعنی کہ جو acquisition ہے ٹھیک ہے اس کو آپ یعنی کہ آپ یہ کہہ دیں اس میں آپ کوئی کوشش وغیرہ نہیں کرتے ہیں اور یہ ایک natural process ہوتا ٹھیک ہے یعنی کہ naturally آپ سیکھ جاتے ہیں اس میں کسی قسم کے آپ کی کوشش نہیں ہوتی نہ ہی آپ کیا سکتے ہیں کہ آپ کوئی language سیکھ جائے اور نہ ہی جو آپ کے parents ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہ ہی ان کے کوئی intentions ہوتے ہیں کہ جو بچہ ہمارے ہیں وہ language سیکھ جائے یا کوئی بھی چیز سیکھ جائے اس میں جو کچھ آپ سیکھتے ہیں جو کچھ acquire کرتے ہیں وہ naturally ہوتا ہے اور اس کے بعد جو about learning is explicit تو اس میں جو یعنی کہ نیچر ہے وہ involved نہیں ہوتی اس میں آپ کی کوشش involved ہوتی اس میں آپ کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی آپ سیکھتے ہیں اس کے بعد ہے کہ acquisition is age related but learning is not جس میں اوپر بات کیا ہے کہ ایکوزیشن میں ایج کا تعلق ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو فرسٹ یعنی کے آپ یہ کہتے ہیں فور ٹو فائف یئرز آف ایج تو اس میں جو بچوں تھے وہ ایکوائر کرتے ہیں ڈیفرنٹ چیز ہوگا ٹھیک ہے چاہے وہ لینگوزیز یہ کچھ بھی ہے اور اس کے بعد جبکہ لرننگ میں لرننگ آپ زندگی کے کسی بھی اسے میں کر سکتے ہیں جبکہ ایکوزیشن صرف فرسٹ فور ٹو فائف یئرز تاکی ہو سکتے ہیں اس کے بعد پھر نہیں ہوگی اس کے بعد پ جو کچھ آپ سیکھیں گے تو وہ لرننگ ہوگی ایکوزیشن نہیں ہوگی اس کے بعد ایکوزیشن is not effort related but learning is کہ ایکوزیشن میں جو یعنی کی ہوتی ہے اس میں کوشش آپ کو نہیں کریں تو جو کچھ آپ سیکھتے ہیں اس میں آپ کی کوشش انوال نہیں ہوتی جبکہ لرننگ میں آپ پروپرلی کو کوشش کرتے ہیں پروپرلی ٹائم دیتے ہیں چیزوں کو تو اس کے بعد یا آپ اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو آپ سیکھتے ہیں ادھر وائز آپ نہیں سیکھ سکتے جبکہ ایکوزیشن میں تو آپ نے دیکھوں کو بچے ک کچھ کھیر رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر و دھر کی جو آواز جو ان کے کانوں میں پڑھ رہی ہوتی ہے اس چیز کو سیکھ رہی ہوتا حالکہ ان کے اس میں کوئی کسی قسم کی کوشش انوال نہیں ہوتی اس کے بعد ایکس پلکٹ میں کیا ہوتا ہے کلیر اوویس پریسائز اور اس کے بعد ان ایکوووکل ٹھیک ہے اس کے بعد امپلکٹ میں کیا ہوتا ہے ہیڈن امپلائیڈ انڈرسروڈ اینڈ ٹیکٹ اس کے بعد دیکھیں یہ لائن یہاں سے آپ کوشش بن سکتے ہیں ٹھیک وہ آپ سے پوچ میں آپ دیکھیں تو یہ رائن آپ کی کوشش کو لیق Mandal سکتے ہیں کہ ایکوائرنگ پراسس میں آیا ہا ہے یا کہ آپ تو اس کے تو اس کے ل Review پر پہ تاث سے سکتا ہے ہے جو کون سے یعنی کی ٹیچنگ مطلح آپ یوز کریں کیونکہ وہ ایک نیچرل پرسس ہے ایک نیچرل پرسس ہے اس کے بعد یہ چیز آپ کی کوشیز کے لیے پورٹن ہے لرننگ is conscious activity کہ لرننگ ہے ایک conscious activity ہے اس کے بعد یہاں پہ کوئی اور چیز امپورٹن نہیں ہے اس کو یہاں پہ یہ کوشیز کے لیے پورٹن ہے انرولنگ in language class involves deliberate learning ٹھیک ہے تو یہ آپ کی کوشیز کے لیے پورٹن ہے اس کے بعد what is native language native language کیا ہوتی ہے it is a language that person requires in early childhood یہ ایک وہ language ہوتی ہے جو یعنی کی جو بچے ہوتے ہیں اپنے early یعنی کی چائنڈ نوٹ میں اس language کو acquire کرتے ہیں ٹھیک ہے learn نہیں کرتے ہیں native language کیا کی جاتی ہے acquire کی جاتی ہے یہ ایک کوئیزیشن ہے یہ learning نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے فیملی میں بولی جاتی ہے گھر میں بولی جاتی ہے تو گھر میں جو کچھ بولا جاتا ہے اس کو سنتے ہیں اور پھر اس کو یعنی کی اس پر اس کو produce کا دیفرنٹ وارٹ وغیرہ اور اس کو دیفرنٹ سینٹنسز اور اس کے بعد اس ساری چیزوں کو کمیونکیشن کے لیے use کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں native language وہ language جاتی ہے جو گھر میں use کی جاتی ہے اور پھر اس کو بچے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ language acquisition یعنی کی acquisition آپ یہ کہہ دیں یہ acquisition یعنی کی acquisition language ہے ٹھیک ہے اس کو learn نہیں کیا جاتا بلکہ یہ acquire کی جاتی ہے اس کے بعد یہ آپ کی کوئیز کے لیے بڑھڑا ہے اس language کو mother tongue بھی کہا جاتا ہے اس کو first language بھی کہا جاتا ہے اس کو L1 بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے mc کو جب آ سکتا ہے اور اگر یہ question بھی آپ کہا جاتا ہے تو اس میں آپ یہ line بھی mention کر سکتے ہیں کہ it is also known as mother tongue it is also known as first language and it is also known as L1 ٹھیک ہے native language is one that is child learns from their parents in home environment اس کے آپ بات کر چکے ہیں children growing in bilingual homes اب آپ نے دیکھو کہ کئی گھروں میں دو قسم کی language use کی جاتی ہے ٹھیک ہے ان کے پنجابی بھی بولی جاتی ہے اور کوئی اور language بھی use کی جاتی ہے یعنی کی اردو آپ کر لیں یہ کوئی اور language بھی تو اب جو وہاں پہ بچہ یعنی کی language acquire کرے گا تو at the same time وہ ان کے دو languages کو acquire کرے گا پنجابی کو بھی اور ساتھ عدد کو بھی یا کوئی بھی دو language ہے تو at the same time وہ دو languages کو acquire کرے گا تو دونوں languages ہوں گی وہ اس کی mother tongue first language یا پھر L1 یا پھر native languages ہوں گی ٹھیک ہے کہ اس کو اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس نے دو سیکھیں تو ایک first language ہے دوسری second language نہیں دونوں ہی اس کی native languages ہیں اس کے بعد یہاں پہ کوئی اور چیز important نہیں ہے native language آپ کو پتہ چل چکے کہ ایسی language جو بچے اپنے گھروں سے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کا تعلق یعنی جو language آپ کے گھر میں بولی جاتی ہے اس سے سیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو mother tongue بھی کہا جاتا ہے L1 بھی کہا جاتا ہے first language بھی کہا جاتا ہے اس کو what is second language second language کیا ہوتی ہے second language وہ language ہوتی ہے جو آپ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ سیکھتے ہیں لیکن جو آپ کی mother tongue نہیں ہوتی ہے اس میں یعنی کہ at the same time جب آپ کو دو languages پر great ہاخوصل ہوتی ہے وہ آپ کی سیکنڈ لینگج ہوتی ہے اس کے یعنی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں جب فارج جمپل کے آپ کی نیٹیو لینگج ہی ٹھیک ہے آپ بیلونگ کرتے ہیں سندھ سے یا پنجاب سے یا اگر آپ فارج جمپل آپ سندھ سے بیلونگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی جو نیٹیو لینگج ہے وہ سندھی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے گھر میں لاجبی بات ہے سندھی سیکھی ہے تو اگر اب جب باہر آئے گئے ٹھیک سکول پہ جائیں گے اور اس کو کالوجیز اور گھر میں وہاں پہ آپ اردو سیکھیں گے تو اب جو اردو ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ کی سیکنڈ لیگویج ہے کیونکہ پھر آپ ایٹا سیم ٹائم اردو بھی یوز کریں گے بعد میں آپ ایٹا سیم ٹائم بعد میں جو آپ کی سندھی یعنی کہ نیٹیو لیگویج تھی مدر ٹانگ تھی فسٹ لیگویج تھی ایل وان تھی ٹھیک ہے تو وہ وہ لیگویج اور اس اس کے بعد یہ جو سیکنڈ لیگویج آپ نے سیکھے کمیونٹی سے یعنی کہ سکول وغیرہ جا کے تو یہ لیگویج آپ کی سیکنڈ لیگویج ہے ٹھیک ہے اسی طرح یعنی کہ اب ہمیں اور ایک ایجمپل لیتے ہیں کہ اگر ایک بائی لیگو یعنی کہ گھر ہے ٹھیک اس کے اندر دو قسم کی لیگویجیں یوز کی جاتی ہیں ایک اردو کی جاتی ہے اور ایک وہاں پہ کی جاتی ہے یعنی کہ کوئی پنجابی پنجابی سندھی پشتو یا بلوچی کوئی بھی اور ایک ساتھ اردو ہی یوز کی جاتی ہے تو اب اس کا ہرگز یہ مطلب بڑی ہے کہ ان میں سے ایک الوان ہے اور ایک الوان ہے یہ دونوں ہی الوان ہے یعنی کہ دونوں ہی فرس لیگویج ہیں دونوں ہی نیٹیو لیگویجز ہیں لیکن جیسے وہ بندہ باہر جاتا ہے باہر یعنی کہ سکول میں اپنی کمیونٹی میں جاتا ہے ریلیٹیو جاتا ہے تو وہاں پہ جو لیگویج ایکوائر کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہوتی ہے سیکنڈ لیگویج سیکنڈ جو لیگویج ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ فرس لیگویج سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں یعنی کہ ایٹھا سیم ٹائم آپ کو دونوں لیگویجز پر گریف حاصل ہوتی ہے تو یہ سیکنڈ لیگویج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں یعنی کہ آپ کے اندر جو سیکنڈ لیگویج ہوتی ہے دونوں لیگویج اس کو بولنی کی آپ کے اندر سیم لیگویج ہوتی ہے اور سیکنڈ لیگویج کو کہاں پہ یوز کیا جاتا ہے پبلک کمیونکیشن کے لیے اسپیشلی انٹریڈ ہائر ایڈکوشن اینڈ ایڈمنیسٹریشن اور اس کو ایل ٹو بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایل ٹو سیکنڈ لیگویج ہے ایل ون فرس لیگویج ہے اس کے بعد بڑھے گیو جو کسی بھی کنٹری کی مہین بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی بھی کنٹری کی مہین بھی ہوتی ہے اور وہ آپ کی یعنی کہ نا تو کنٹری کی مہین بھی ہوتی ہے نا آپ کی casa passou تیا یا آپ کی State انٹا یا آپ کی اسی لگویج مہین بھی شیل لیگویج یائے ایل ٹو ہوتی ہے وہ نیٹ یعنی vid ہیں کے لیگو یا یہmm και ایل ون کو ج Villa commune بھی نا ع zeker کسی بھی ایک آف کنٹری کی مہین بھی ہوتی ہے اور آپ اس کو چیắcتے ہیں ، فارم ای cavی اس کو اس کو ایسا بھولی ویسے گیرے ہیں یا نیکی فس لیگنج وہ ان کے مدر دیا گیا ہے اس کے بعد ادھر ہی ٹھیک ہے وہ اردو کو یوز کر رہی ہے اب اردو جو ہوگی وہ ان کی سیکنڈ لیگنج اور دو کو جب باہر آئیں گے اردو یوز کریں گے اردو اب ان کے سیکنڈ لیگنج ہوگی اسی طرح پھر بعد وہ انگلیس کو سکھیں گے ٹھیک ہے تو انگلیس ان کے پھر فورل لیگنج ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلوچی صاحب میں جو دھیاتی گاؤں والے ایریاز ہوتے ہیں تو وہاں پہ کہا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ لینگویجز کو یوز نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنی جو ریجنل لینگویجز ہوتی ہیں ان کو ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اگر وہ جب بلوچی کو یوز کریں گے تو بلوچی ان کی نیٹیو لینگویج مدر ٹنگ فرس لینگویج ایل وان ہوگی اس کے بعد اگر وہ سکول وغیر میں جائیں گے وہاں پہ وہ اردو سیکھیں گے تو اردو پھر کے آگے وہ سیکر لینگویج ہوگی اسی طرح بعد میں اگر وہ انگلیش کے طرف چاہتے ہیں تو انگلیش پھر ان کی فانل لینگویج ہوگی اسی طرح آپ پہ انگلیش دیکھ لیں ان کی شہری ایریاز ہیں جسرہ لاہور راوت پرنڈی اسلامباد کراچھ وغیرہ تو اس کے اندر آپ جو لوگ ہیں یہ ایجوکیٹڈ ہیں اس نے اردو ویجانگگرویج کو زیادہ garment دیکھ اس ہے تینکہ ہے اور vidéosہ پر ان گنگیٹر ہوگی اس کے اندر اردو کو زیادہ hundredتUND اور اس نے انگلیش ان پر ایک ہوتا ہے دیکھ اس کے بعد ان کے سیکر کے ہوتا ہے اس کے بعد ان گرم آغہ میں تเènیل ویجانگگ ذوتا ہے ان روڑی اس مرک غیر چیز اس bagiٹائے والد قراری البما پر نشطانہ چیز بالدلورؑ اور کسی بھی خاص ایریہ میں کسی بھی خاص سوبے میں کسی بھی خاص یعنی کہ آپ یہ کہہ دیں کسی بھی سٹیٹ میں کسی بھی پروینس میں کسی بھی کنٹری میں کسی بھی سپیسفک آرگنیزیجن میں جو لگویج یوس کی جاتی ہے وہ ریجرلل لگویج ہوتی ہے جس کو آپ اردو میں کہہ سکتا ہے علاقہ زبان ٹھیک ہے اب علاقائی سے معنی کہ پنجابی ہے اب پنجابی کو پنجاب کے اندر یوز کی ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ باہر یوز نہیں کی جاتی لیکن اس کے جو یعنی کی میجورٹی سپیکرز ہیں وہ پنجاب کی ہو جاتا ہے اس کے بات سندھی ہے تو سندھی کو سندھ میں یوز کی ہو جاتا ہے اس طرح ہند کو ہے تو ہند کو بھی ایک یعنی کی ریجنل لانگوی جاتا ہے راول پنڈی راول پنجابی 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 موسیقی